بسم اللہ الرحمن الرحیم خوبصورت آواز میں تلاوت کلام مجید کرنا اللہ کے پیارے حبیب علی صلات و السلام کا حکمِ گرامی ہے آپ نے فرمایا تھا کہ اپنی آوازوں سے اس کلامِ مقدس کو زینت بخشو آج کی ویڈیو ایک عام مزدور کی ہے جو اتنی خوبصورت تلاوت کلامِ مجید کرتا ہے کہ انسان اسے سنتا ہی رہ جاتا ہے دیکھیں یہ مختصر سی ویڈیو مکان ابوکم رسول وما كانت امک بغیرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآنِ مجید کا ماہر معزز اور محترم فرشتوں اور معظم اور مکرم انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوگا اور وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہو لیکن اس میں اٹکتا ہو اور پڑھنا اس پر کن ذہن یا موٹی زبان ہونے کی وجہ سے مشکل ہو اس کے لئے دگنا عجر ہے دوسری روایت میں ہے کہ وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہو حالانکہ پڑھنا اس کے لئے سخت مشکل ہے اس کے لئے دو عجر ہیں یعنی عام آسانی سے پڑھنے والے کی نسبت اسے دوہرہ عجر دیا جائے گا اللہ رب العزت کی ذات ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے آمین سم آمین